اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب میں گیس بہران آپ سے کچھ دیر بعد رات دس بجے لاہور سمیت سمیں بھر ہوئے سی این جی سپلائی موتل کر دی جائے گی گیس کمپنی نے سپلائی موتلی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ لاہور نیوز محمد اویس اور چیرمن سی این جی ایسوسیشن پنجاب بھی ہمیں جوائن کریں گے بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمائندہ لاہور نیوز محمد اویس سے اویس بتائے گا اس وقت سی این جی سٹیشن پر کیا صورتحال ہے گیس مل رہی ہے یا نہیں اور لوگوں کے جانب سے کیا کہا جا رہا ہے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں پنجاب میں گیس بہران آپ سے کچھ دیر بعد رات دس بجے لاہور سمیت صبح بھر میں سی این جی سپلائی موتل کر دی جائے گی گیس کمپنی نے سپلائی موتلی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اس حوالے سے ہمارے نمائندہ کانپی مرسد موجود ہیں لیکن آپ کو یہاں پر تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں نوٹفیکیشن کی کاپی آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کے تحت آج رات دس بجے سپلائی کو موتل کر دیا جائے گا دس بجے کے بعد صبح بھر میں کسی بھی سی این جی سٹیشن پر کسی قسم کی گیس میسر نہیں ہوگی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپلائی موتلی کا نوٹفیکیشن آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک جانب تو کافی مشکلات شہریوں کیلئے بنی ہوئی ہیں دوسری جانب ایک اور بم گرنے جا رہا ہے ان پر اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اویس سے محمد اویس بتائے گا اس وقت سی این جی سٹیشن پر کیا صورتحال ہے لوگوں کو گیس دی جا رہی ہے یا پھر نہیں جی بہت کل اگر بات کی جا سردی تو کشیدت پر تو اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہیں عوام کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گیس کا بران بھی جو وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور آج دیکھا جا سوئی گیس نوردن لاہور کی جانب سے جو ہے ایک اور بمپ گرائے گیا ہے سنت سیکٹر پر اور ساتھ سی این جی سٹیشن جو ہیں ان پر گرائے گیا ہے جس کا باعث دیکھا جائے یہاں پہ جو دونوں سیکٹر کی جانب سے جو ہے جو مالکان وہ نلان نظر آتے ہیں تو میرے کیمرائے میں ابھی بھی محمد شہباز آپ کو پیچھے دکھا سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے سی این جی کے ابھی بسیز کی لائن لگ چکی ہے یہاں پہ آکے وہ ابھی دو گھنٹے باقی ہیں یہاں پہ کہ اس کے رات بارہ بجے جو ہے بند ہوگی سی این جی سیکٹر اٹھانا پڑے گا جی بتائے گا کیا کا نقصان آپ کو ہوں گے چوبیس گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس تو کیا کریں گے سوال سے آپ کچھ نہیں کریں گے جی سب کچھ بند ہو گیا آپ دیکھ لیں ہمارے ورکر بچارے جو ڈیلی ڈیاری پہ کرتے ہیں ان کی ڈیاری مری جائے گی اب گیس بند ہوگی ہے اب دیکھیں آپ کے کیا ہوتا ہے نیا پاکستان ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا بند کرتے ہیں اس سوال سے بھی بتائے گا آپ دن کی جو آپ کتنا کماتے ہیں تو آپ چوبیس گھنٹے بند ہونے کی وجہ سے جو سی اینجی سیکٹر تو اس وقت آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا بہت زیادہ نقصان تو بہت زیادہ آپ دیکھیں کام ہی نہیں ہے جب سے یہ نیا پاکستان بنایا ہے بلکل بھی کوئی بھی کام کسی بھی آپ سیکٹر میں چلے جائے ہر سیکٹر بلکل زیرو ہوا گیا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ کو جو مسائل زیادہ درپیش نظر آئیں گے کیونکہ پہلے جو ہم دیکھیں یہ ایک دن کی جو ہمارے پورے سٹیشن کی جو یہاں پہ کماتے تھے وہ ایک لاکھ سے زائد ہوتا تھا اب جو ہے کل چوبیس گھنٹے بند ہونے کی وجہ سے جو بلکل ڈاؤن ہو جائے گا ساسا سنر سیکٹر کی بات کیجئے تو وہاں بھی یہی دیکھیں جائے لہور سمیت پنجاب بھر میں جو سیالکورٹ فیصلہ بات جائے جو بڑی بڑی سنتے ہیں انہوں کو نقصان پہنچے گا ساسا جو دھیاری پہ لوگ ملازمین کام کرتے ہیں جن کے ایک دن کی جو چولے ہیں وہ بلکل مکمل طور پر بند ہو جائیں گے اور ساسا سوئی گیس نوزرگ گیس کے یہ بھی کہنا